ساتھیو یہاں پر میں جات کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق کیا اپنے چہرے کے اوپر کوئی مسے یا موکے وغیرہ بان جاتی ہیں تو ان سے کس طرح سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے یہ میں نے ایک لائی ویڈیو بنائی ہے اور اس میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے یہ چہرے کے اوپر نیمیل پرسن کی موکہ نکلا ہوا تھا تو اس کو کیسے گھتم کرنا ہے یہ ایک چھوٹی سی مکچر سا ملتا ہے میڈیسن ملتی ہے دوائی ملتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لے کر آنا ہے لیکن اس ویسے تو اس کے اندر ہدایتنا مسارا وہ پڑا ہوئے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے لیکن پھر بھی یہ کہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو صرف اس جسم کے صرف اس حصے پر لگایا جائے جہاں پر موکہ یا بڑا سا مسا بنا ہوئے اور اس کو کس طرح سے ریموو کرنا ہے آپ نے اس کے اندر سٹک موجود ہے سٹک کی مدد سے صرف اس موکے یا مسے کے اوپر صرف دوائی کو لگانا ہے ایک دفعہ اگر بڑا ہے تو وہ بارکر لگا دیں اگر چھوٹا ہے تو کوشش کریں کہ اگر چھوٹا ہے تو تھوڑی کم ایک دار میں لگائیں یقین مانیں کہ صرف ایک دفعہ لگانے سے ہی آپ لگا کے اس کو دو تین گھنٹے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرے دن صبح جب آپ اٹھتے ہیں یا دو تین گھنٹے کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے جسم سے خودی جڑگی ہی ہوتی ہے کوشش کریں کہ اس کو رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور لگا کے سوچیں اس کی امین وجہ یہ ہے کہ دن کے وقت لگانے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کپسینہ وغیر آئے یہ جسم میں چاہے آپ کے چہرے پر یعنی مو پر موجود ہے کمر پر ہے ہاتھوں پر ہے یہ جسم کے کسی بھی حصے پر آپ کا مسہ موجود ہے آپ اس دوائی کو اس پر اپلائی کریں اللہ کا نام لے کر تو یہ بہت جلد آپ کی اس سے نجات دلائے گی یہ کسی بھی میڈیکل سٹور پر چلے جائیں آپ کو وہاں سے یہ سانی سے دستیاب ہو جائے گی بارٹس کے نام سے یہ آپ کو ملے گی دیکھئے اس کا ریزلٹ میں نے ایک دن لگائی اور دوسرے دن پھر میں نے اس کی ویڈیو بنائی دیکھیں جہاں پر مسہ تھا مسہ ایسے جیسے وہ جھوٹ والی بات ہے اور اگر کسی کا بہت بڑا مسہ ہے تو وہ کیا کرے کہ اس کو ایک دن لگائے لگانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی زہم اگرہ بان جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر مرم موجود ہے اس مرم کو اس کو پرلگ سے مومن لگانے کے ضرورت ہے نہیں پڑتی تو اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اس کو ختم کریں اس طوائق کے ساتھ اس کے فائدے بہت اچھے ہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بولئے گا شکریہ موسیقی